موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں عدب زندگی یوٹیوب چینل ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز محصول ہوتی رہیں کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں کیا عید قربان کے لیے جانور کے خریداری کرنے مویشی منڈی جانا محفوظ ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں عالمی ادارہ سہت ڈبلیو ایچو کے مطابق کرونا وائرس جانور سے انسان میں منتقل ہوا ہے لیکن جانوروں میں اس کے پھیلنے کے ابھی شوائد نہیں ملے تاہم لوگوں کو پالتو جانوروں سے بھی احتیاطی تدابیر اکتیار کرنی چاہیے کیونکہ وہ ان سے پیار کرتے ہوئے ہاتھ پھیڑتے ہیں ڈاکٹر عبدالباری کا کہنا تھا کہ قربانی کے جانوروں کو لوگ ہاتھ لگاتے ہیں اگر کوئی کرونا متاثرہ شہری کسی جانور کو ہاتھ لگاتا ہے تو وائرس جانور کے خال پر رہ سکتا ہے جو بھی دوبارہ اس جانور پر ہاتھ لگائے گا تو وہ متاثر ہو سکتا ہے اس لئے حکومت نے جو ایس او پیس جاری کیے ہیں ان پر عمل درامت کیا جائے تاکہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خرید و فروغ بہ آسانی ہو سکے اور کرونا وائرس سے بھی بجا جا سکے مویشی منڈی کے ترجمان کے مطابق حکومت نے جو ایس او پیس جاری کی ہیں ان میں بغیر ماسک اور دستانوں کے کسی بھی شخص کو منڈی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی سماجی فاصلہ بھی رکھنا ہوگا لازمی اگر کسی سٹال پر بیوپاری نے ماسک نہیں پہن رکھا تو اس کا سٹال منسوک کر دیا جائے گا اس کے علاوہ دس برس سے کم عمر بچوں اور پچاس برس سے زائد عمر افراد کو منڈی میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص منڈی کے داخلی گیٹ پر سینیٹائز کرنے سے رہ جاتا ہے تو اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ واپسی گیٹ پر جا کر خود کو سینیٹائز کروائے ترجمان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایس او پیس کا ضرور خیال رکھیں بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ منع ہے تمام افراد پر راستہ سینیٹائزر گیٹ منڈی میں داخل ہو کسی شخص کو نزلہ بخار یا خانسی کی علامات ہوں تو وہ منڈی کے علاقے میں داخل نہ ہو تمام افراد سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں اور ایک دوسرے سے چھے پٹ دور رہیں ایک دوسرے سے ہاتھ یا گلے نہ ملیں منڈی میں داخلے اور باہر جانے کے لیے مقصود راستوں کا استعمال کریں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے میڈیا سیل کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے مویشی منڈی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ منڈی ایک ہزار اکڑ پر مشتمل ہے جس کو اٹھالیس بلوکس میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے بائیس بلوکس وی آئی پی بلوکس ہیں جبکہ دیگر عام کیٹیگری کے بلوکس ہیں ترجمان کے مطابق اس مویشی منڈی میں ہر سال اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے ہزاروں روپے مالیت کے بکرو سمیت لاکھوں روپے مالیت کے بیل اور اونٹ فاروقت ہوتے ہیں روا برس اس منڈی میں پانچ لاکھ جانور رکھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ کرونا وائرس کے پیشے نظر منڈی میں موجود جانوروں کی صفائی ستھرائی اور دیکھبال کے لیے بیوپاریوں سے فی بڑا جانور پندرہ سو جبکہ فی بکرہ ایک ہزار روپے کے حساب سے منڈی فیس وصول کی جائے گی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کراچی میں لگ گئی تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جبکہ منڈی میں عید العزا پر قربانی کے لیے جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ہم نے پلارڈ دیا ہے 31 جانور لے کے آئے ہوں مہرہ پر سے بندی میں داخلے کے لیے چار گیٹ رکھے گئے ہیں اور پارکنگ کے لیے فیس مقرر ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ پارکنگ فیس وہی ہے جو شہر میں عام دنوں میں وصول کی جاتی ہے واضح رہے کہ سندھ حکومت نے کرونا وائرس کی باعث کراچی میں مویشی منڈیا لگانے کا فیصلہ منصوب کر دیا تھا بعد ازاز سخت 320 کے تحت شہر میں منڈیا لگانے کی اجازت دی گئی ہے کراچی کو اندرون ملک جوڑنے والی مرکزی شہرہ سپر ہائیوے پر سوراب گوڑ کے قریب اس مویشی منڈی کا انکات کیا جاتا ہے جہاں سائیوال کے مشہور بیلوں سے لے کر نوشیرہ فیروس کے خوبصورت بکروں غیر ملکی نسل کے جانوروں کے ساتھ سہرائی اور ساحلی علاقوں کے سیاہ اونٹ اور برفانی علاقے سے یارک بھی لائے جاتے ہیں سوپر ہائیوے پر لگی گزرشتہ ہفتے سے مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں سے لدے ٹرکوں کی لائنیں لگ گئیں پنجاب پلوچستان اور سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں سے قربانی کے جانوروں کی مویشی منڈیوں میں آمد کا سلسلہ زور پکڑ گیا رحیم یار خان صادق آباد اور سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں سے دس ہزار سے زائد قربانی کے جانور منڈی پہنچ گئے بیوپاری نے مارشلنگ ایریا سے ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کا اہد کر لیا مارشلنگ ایریا میں یہاں پر اندرونے ملک اور اندرونے سندھ سے جو ٹرکوں سے لدے جانور لائے جا رہے ہیں اور بیوپاری نے سپر ہائیوے پر مویشی منڈی پہنچتے ہی سکھ کا سانس لیا بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ سپر ہائیوے مویشی منڈی کے انتظامات سے مطمئن ہیں عید قربہ کا ایک مہینہ یہ منڈی ایک تفریغہ اور فوڈ سٹریٹ بھی بن جاتی ہے شعبیس سے تعلق رکھنے والی اداکاروں سمیت مختلف شعبہ زندگی کے نام ور شخصیات یہاں آتی ہیں عام جنوں میں جہاں دھول مٹی اڑتی ہے وہاں ان دنوں میں میلے کا سما ہوتا ہے لیکن اس برس کرونا وائرس کی وجہ سے مویشی منڈی آنے والوں کی آمد پر بہت اثر پڑے گا اور خرید و فروغ پر بھی گہرہ اثر پڑے گا اس برس پچھلے برس سے کم خرید و فروغ کا بھی اندیشہ ہے سن میں کرونا وائرس کی روک تھام میں محکمہ سہت کے ماون انڈیس اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر باری کا کہنا ہے کہ جہاں لوگوں کا اجتماع ہوگا وہاں وائرس پھیلنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مویشی منڈی میں گندگی ہوتی ہے لوگوں کا بے تہاشا رش رہتا ہے ٹرافک جام ہوتا ہے اور ملک بھر سے بیوباری اور جانور آتے ہیں اس صورتحال میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے خطرات اور خطشات مزید بڑھ جاتے ہیں اس لیے اسو پیس پر عمل کرنا لازمی ہوگا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ